بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں نعیم خان ویلکم ٹو معلومات آج ہم بات کریں گے ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز حاصل کرنے والے یو کیچ پول کی زندگی کے بارے ہیں یقیناً آپ نے یہ نام پہلی بار سنا ہوگا لیکن اس شخص نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے سرسر کر دی اور آپ اس کی آخری خواہی سن کر حیران ہوں گے ایک برطانوی شہری اکس فورڈ سے تعلیم یافتا اور اس کی آخری خواہش تو اسے پاکستان میں دفن کیا جائے ہم بات کر رہے ہیں کریڈٹ کالج حسن عبدال کے بانی اور پہلے پرنسپل کیو کیچ پول کی ایک برطانوی ماہر تعلیم جو پہلے بریٹش انڈیا میں استاد تھے مگر پاکستان بننے پر وہ پاکستان آ گئے کیو کیچ پول حبیس مئی انیس سو ساتھ کو انگلینڈ کے شہر سفول کے ایک قصبے اپسوچ میں پیدا ہوئے آپ کے پانچ بہن بھائی تھے آپ نے اپسوچ کے سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں اکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو اٹھائیس میں بریٹش انڈیا میں پرنس او ویلز روائل انڈین ملٹری کالج جو کے دیرہ دون میں واقع ہے اس میں باحثیت استاد آ گئے کچھ عرصہ آپ نے فوج میں بھی فرائض سر انجام دیئے انیس سو اکتالیس سے لے کر انیس سو اٹھالیس تک آپ فوج میں رہے اور کیپٹن کے رینگ تک ترقی حاصل کی مگر پھر آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی تقسیمی ہند کے وقت آپ پرنس او ویلز روائل انڈین ملٹری کالج میں فرائض سر انجام دے رہے تھے مگر آپ کے کچھ پرانے شاگردوں کے کہنے پر آپ پاکستان آ گئے جن میں جنرل شیر علی جنرل یوسف پیر مارشل نور خان پیر مارشل اسغر خان اور جنرل انور شامل تھے یاد رہے کہ جنرل انور پاک فوج کے پہلے انجینئر چیف ہیں یہ سب مل کر کیوں کیش پول کے پاس گئے اور کہا یو ہف ڈن انف فور انڈیا نو اٹس پاکستان سٹرن یعنی آپ نے ہندوستان کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے اب پاکستان کی باری ہے اور یہ سارا واقعہ ان کے شاگیت جنرل قیوم خان سے ثابت ہے اب ہم بات کریں گے ان کی پاکستان کے لیے خدمات انیس سو چون میں آپ نے کیڈٹ کالیج حسن عبدال کے بانی اور پہلے پرنسپل کے طور پر کام شروع کیا یہ کالیج جنرل ایوب خان کی خواہش پر بنایا گیا تھا آپ نے چار سال تک اس کالیج میں فرائض سر انجام دیئے جب آپ کو لگا کہ اب یہ کالیج مکمل طور پر اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کالیج کو خیر آباد کہت لیا اور اس کے بعد آپ نے پاکستان ائر فورس کالیج شرگودہ کے پرنسپل کے طور پر کام شروع کر دیا آپ نے اس کالیج کو نو سال دیئے انہیس سو ستا سٹھ میں افیشل طور پر ریٹائرمنٹ لے دیئے اس کے بعد آپ اپیس ایفٹ آباد میں انگلیش ٹیچر کے حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں یو کیچ پول ایک فروری انہیس سو ستانوے کو فوت ہوئے اور ان کی وسیعت کے تحت ان کو کریڈٹ کالیج حسن عبدال میں دفن کیا گیا یو کیچ پول نے اپنی زندگی میں بہت سے کامیابیاں حاصل کی جن میں کئی آوارڈ بھی شامل ہیں پہلا آوارڈ ان کو ایک جنوری انہیس سو اکتر کو ملا او بی ای بریٹش ایمپائر کی طرف سے تیس مارچ انہیس سو اناسی کو ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا پاکستان کی جانب سے تیس دسمبر انہیس سو اسی کو ان کو سی بی ای دیا گیا وہ بھی بریٹش ایمپائر کے طرف سے 15 جون 2007 وہ حلال امتیاز سے نوازا گیا جو پاکستان کا سیکنڈ ہائیس سیول آوارڈ ہے جو ان کو جنرل پرویز مشرف نے دیا ان کے انتقال کے بعد وہ بہت اچھے مزاج کی آدمی تھے ان کے کچھ سٹوڈنٹس کے خیالات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسنیم محمد نورانی جو کہ ہیو کیچ پول کے سٹوڈنٹ تھے پی ای ایف میں وہ کہتے ہیں کہ ہیو کیچ پول کے پاس موٹر سائیکل سائیکل اور کار بھی تھی اور وہ اپنے کسی بھی کولیگ کو ضرورت کے تحت بلا جھجک دے دیتے تھے یہاں تک کہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ استعمال کرنے کے ادھے دیتے تھے عبدالقدیر بیگ جو ان کے ایک کولیگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تحجد کے لیے اٹھتے تھے ہیو کیچ پول اٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بچوں کی کافیاں چیک کر رہے ہوتے تھے اور ترتیب دے رہے ہوتے تھے تاکہ آٹھ بجے جب بچے سکول آئیں تو ان کو وقت پر کافیاں دی جاتا تھا جنرل ریٹائر ہے احسان الحق جو ہیو کیچ پول کے سٹوڈنٹ رہت ہوتے ہیں پی ای 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 اے میں وہ کہتے ہیں وہ جب کلاس میں آتے تو اکثر بلیک بورڈ پر ایک تصویر بنی ہوتی تھی اس میں ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا دکھائی دیتا تھا وہ پوچھتے یہ کیا ہے ہم کہتے ڈنڈا پکڑ یعنی کیچ پول کہ وہ اس پر مسکراہت کا اظہار کرتے وہ اپنے اچھے رویے کیلئے جانے جاتے تھے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کیلئے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ